اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس 5 کا میت کا آج ہمارا 31st لیکچر ہے ایکس ایس 3 بھی ہم کنٹینئو کریں گے پیج نمبر ہے 49 قویشن نمبر 8 تک ہم نے کمپلیٹ کر لی تھے آگے ہے قویشن نمبر 9 جی قویشن ہے ہمارا write statements to match each of these diagram یعنی ہم نے ان diagram سے match کرتے ہوئی statement بنانی ہے تو ہم نے last lectures میں دیکھا تھا کہ کس طریقے سے آپ کے پاس اگر diagram دی گئی ہو تو آپ اسے اگر آپ کے پاس statement دی گئی ہو تو آپ اسے کیسے diagram بناتے ہیں اسی طریقے سے اب یہاں سے الٹ چلنا ہے ہم نے تو آپ کو میں اس کا بھی طریقہ کارپتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم لوگوں نے last question question number 8 میں اس کو draw کیا تھا ویسے ہی اب وہاں پہ ہم نے draw کیا تھا اور یہاں پہ draw کیا گیا اور اس کے ہم نے statement لکھنی ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں ہم نے دیکھیں کہ آپ نے کتنے parts بنائے ہیں total ایک box کے 1, 2, 3 and 4 اور اس میں سے ایک part لیا ہے it means one over four بن جائے گا اس کا اور اس کے بعد پھر جب یہ one تھا اس کے آگے ہم نے کتنے parts کیا تو آپ دیکھیں تو one, two and three parts ہیں اس کے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں one over three of one over four دوبارہ دیکھ لیں ہم نے کیا کیا یہاں پہ total parts ہیں four اور اس کا ہم نے ایک part لے لیا اور اس سے آگے پھر ہم نے اس کی devian کا رہتی جو ایک part تھا اس کو آگے further three parts میں divide کیا ہے اور اس کا بھی ایک part لے لیا یعنی کہ یہ one over three ہو گیا total three ہیں ان میں سے ایک part لے رہے ہیں تو یہ one over three ہو جائے گا اور پھر آگے چونکہ یہ ان چار میں سے آیا ہے تو یہ one over three of one over four بن جائے گا اسی طرح سے دوسری diagram ہے یہاں پہ ہم نے دو parts کیا تو یہ one over two ہے اب اس کے لئے ہم اس کو آگے next دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں four parts کر کے ان میں سے ایک part لیا یعنی one by four of one over two تو یہ بن جائے گا one over four of one over two ہے اس کے بعد ہے question number ten draw each of these diagram to match these multiplications and write the part of each کیا وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے ان کو آپ نے draw کرنا ہے تو already آپ کو یہ چیز بتائی گئی تھی اب same to same صرف statement کا تھوڑا فرق ہے یہاں پہ one over two multiple by three over four آ رہا ہے یعنی آپ نے one by two of three by four draw کرنا ہوگا اور اس کے بعد اس نے solve کرنی کے لیے کہا ہے تو آپ اس کو multiply کر لیں گے simplify کر لیں گے جیسا کہ three ones are three over بتا چکا ہوں کہ آپ کیسے total میں سے count کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں clear تو آپ میرا last lecture دیکھ سکتے ہیں دوبارہ دیکھ لیں آپ کیا کریں گے one over two draw کریں گے یعنی دو پارٹس بنائیں گے جیسا کہ یہاں پر بنائے گیا اور اس کے ایک پارٹ کے آپ نے پھر further four پارٹس کرنے ہیں اور اس میں سے three پارٹس لے لینے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کے باقی پارٹس بھی کریں گے question number eleven one over five of two over three تو one over five of two over three کو multiply کریں پہلے two one zero two and five three zero fifteen تو یہ two over fifteen آئے گا لیکن اس سے پہلے ہم نے draw کرنا ہے تو one over five of two over three تو اس میں کیا کریں گے آپ پہلے two over three draw کر لیں گے یعنی کہ three پارٹس بنائیں گے اور ان میں سے two پارٹس لیں گے اور پھر ان میں سے آپ five پارٹس بنانے کے بعد اس کا ایک پارٹ لے لیں گے اسی طریقے سے آپ باقی پارٹس کو بھی simplify کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر one over three multiplied by three over five آ رہا ہے تو چونکہ یہ three اور three cancel out ہو جائیں گے تو ہمارے پاس صرف one over five اس کا آنسر آئے گا اس سے اگلا next question ہے find the product اس میں آپ نے اس کو multiply کرنا ہے multiplication آپ کو already میں کروائی بھی ہوئی ہے اس کو simplify کرنا بھی بتایا گیا تھا کہ اگر یہ cross میں cutting ہوتی تو آپ cutting کریں گے otherwise ان کو multiply اوپر والوں کو آپس میں اور نیچے والوں کو آپس میں multiply کر لیا جائے گا اسی طریقے سے یہ question بھی آپ لوگ complete کریں گے question number 13 میں بھی solve this multiplication کو آپ نے solve کرنا ہے question number 13 بھی آپ simplify کر لیں گے ان کو solve کر لیں گے simplify کرنے کے بعد اس کا آپ answer نکال لیں گے question number 14 میں بھی اس نے passless والوں کی طرح question number 10 کی طرح اس نے کہا ہے draw these to show this multiplication and then write each product ایک تو آپ اس کو draw کریں گے اور اس کے بعد پھر each product کو multiplication کی فارم میں simplify کرنے کے بعد آپ solve کر کے لکھیں گے تو بچے ایسا کرتے ہیں ہم لوگ x کا ایک پارٹ solve کر لیتے ہیں پہلے میں آپ کو question number 11 کا ایک پارٹ solve کروا دیتا ہوں اس کے بعد 12 کا اور پھر ہم question number 14 کا ایک پارٹ simplify کر لیں گے solve بھی کر لیں گے اور اس کو simplify کر کے لکھ بھی لیں گے 11 کا c part ہے 1 over 3 multiplied by 3 over 5 means 1 over 3 آپ نے draw کرنا ہے پھر اس کا 1 over 3 نکالیں گے اس سے پہلے میں نے یہاں پر simplify بھی کر لیا ہے اگر آپ کو multiply کریں 3103 over 53015 آتا ہے یعنی 3 over 15 بن جائے گا اور اگر ہم اس کو simplify کریں 3103 over 3 5015 تو simplest form میں ہمارے پاس 1 over 5 آتا ہے تو ہم دونوں طریقے اس کا answer لکھ سکتے ہیں اگر صرف آپ سے multiply یا profile کرنے ہو کہا جائے تو آپ اتنا کریں گے اور اگر اس کو simplify کرنے کے لیے کہا جائے تو complete اس کو آپ solve کریں گے اب ہم diagram بنا لیتے ہیں اس کی diagram دیکھ لیتے ہیں کیسے بنے گی تو سب سے پہلے آپ نے دیکھا 3 of 5 draw کرنا ہے میں نے ایک box بنایا اس کے میں نے 1,2,3,4 and 5 parts بنا لیے 1,2,3,4 اور 5 اور اس میں سے آپ دیکھیں 5 میں سے 3 parts لینے ہیں تو 5 میں سے میں نے 3 parts کو highlight کر لیا ہے تو اس طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ 5 میں سے 3 parts بن گئے اب ہم نے ان parts کا جو جو answer آیا ہے اس کے ہم نے total 3 parts بنانے ہے اور ان میں سے 1 part لینا ہے تو اب ہم اس type کو اس direction میں اس کے 3 parts بنا لیں گے یہاں پہ دیکھیں ایک یہ part بن جائے گا دوسرا یہ اور تیسرا یہ part ہو جائے گا اب ان 3 میں سے 1 part لینا ہے تو دوسرا میں نے کو بالے بتایا تھا کہ آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ دوسری direction میں color کریں جیسے دیکھیں یہاں پہ میں نے جو میرا answer ہے وہ صرف یہ والا part ہوگا اس کو میں proper color کر لوں گا تو یہ میرا answer بن جائے گا اب یہ میں نے کیسے بنایا یہ آپ کو دوبارہ repeat کر دیتا ہوں آپ دیکھیں 1 2 and 3 یہ parts تھے 3 میں سے ہم نے چونکہ 1 part لینا تھا تو اس کے اندر سے صرف جو 1 part ہے اس کو میں نے color کر لیا تو یہ آپ کا answer آ جائے گا اور باقی part اگر آپ lead pencil سے چونکہ آپ shade کریں گے تو آپ باقی parts erase بھی کر سکتے ہیں یا اگر اس کو ویسی بنائے بھی نہیں اس کو light use کرے lines لیں اور باقی اس میں shade to shade it is your answer کا answer بن جائے گا جی بچے اس کے بعد 14 کا c part question number 14 اور c part میں solve 3 by 4 multiplied by 2 over 3 تو اس کو multiply کر لیں 3 2006 over 14 12 آئے گا یا جب اس کو cutting کر لیں simplest form میں لکھیں تو 3 3 3 سے cancel ہونے 1 over 2 answer آ جائے گا اور اس میں سے 2 parts ہم نے highlight کر لیا ہے اس کے بعد یہ 2 parts highlight ہیں اس کے ہم نے total 4 parts بنانے ہے جیسے کہ یہاں پہ لکھا گیا 3 by 4 تو ہم نے 1 2 3 اگر count کریں تو 1 ایک box یہ ہے دوسرا یہ ہے اور 4 box یہ بن جائے گا اس میں سے 3 کو ہم نے highlight کیا اس میں ہم نے h direction میں لائنز لگائی تھی تو اس میں ہم دوسری direction میں لائنز لگا دیں گے اس کے بعد اگر آپ چاہے تو پر پورا shade کر دیں چونکہ 3 آپ نے لینے ہے تو یہ 3 boxes کے اندر shade دوں گا دنس color جسے ہمیں یہ اس کو highlight کرنے میں اور اس کو سمجھنے میں ملے گی آسانی ہوگی تو یہ highlighted part ہے یہ آپ کا answer بن جائے گا اس طرح سے آپ لوگوں نے ان question کو solve کر لینا ہے question number 14 آگے دیکھتے ہیں question number 15 جی بچے اس کے یعنی آپ نے 2 5 into 5 6 2 5 into 5 6 لینا ہے اسی طریقے skis کا B part ہے 3 8 of 5 6 یعنی 3 over 8 of 5 6 بن جائے گا یعنی 3 over 8 into 5 6 ہم لکھ لیں گے تو یہاں تک بچے question complete کر لینا hopefully lecture clear ہو گا اس کو اچھی طریقے سے پریکٹس کر لیں thank you